ایک قبیرہ گناہ ہے ماباب کی نافرمانی ماباب کی نافرمانی یہ بھی وہ گناہ ہے جس گناہ سے اللہ تعالی حدیث شریفنا آتا ہے کہ اللہ تعالی لیلت القدر میں بھی ایسا آپ کی مغفرت بھی فرمانی ہے ماباب کی نافرمانی ایسا گناہ ہے جس گناہ کے مرتقب شخص کی مغفرت لیلت القدر میں بھی نہیں ہوتی جب لیلت القدر میں نہیں ہوتی اس کا مطلب اسے آدمی کو بخشہ ہی نہیں جاتا اس کی مغفرت ہو ہی نہیں سکتی اس لیے کہ لیلت القدر وہ رات ہیں جس رات میں اللہ سب سے زیادہ لوگوں کو معاف کرتا اور بخشتا ہے حدیث میں آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے حضور ممبر پر بیٹھے تھے اور حضور فرمانے لگے آمین پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین صحابہ نے پوچھا یہ آپ کیوں آمین کہہ رہے ہیں حضور نے فرمایا حضرت جبریل آئے تھے انہوں نے کہا تواہ و برواد ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے حضور نے فرمایا اس پر میں نے کہا ہے آمین تو جو دعا مانگنے والا جبریل ہو اس دعا پر آمین کہنے والا محمد الرسول اللہ ہو اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے حضور نے فرمایا دوسری سیڑھی پر جب میں نے آمین کہا اس حضرت جبریل نے دعا کی تواہ و برواد ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماباب کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے اس پر حضور نے فرمایا آمین ایسے شخص کو حضور کی بدعا ہے جس کو حضور کی بدعا ہو وہ دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا سبان سے ہم نعرے لگائیں گے میں عاشق رسول ہوں عاشق رسول ہوں حضور نے ایسے شخص کو بدعا دی ہے جو ماباب کا نافرمان ہو حضور فرماتے ہیں مجھے ایسے شخص سے محبت ہو نہیں سکتی جو ماباب کا نافرمان ہو اب ہم اگر دعا کریں میں عاشق رسول ہوں حضور ہمیں بدعا دے رہے ہوں حضرت جبریل ہمیں بدعا دے رہے ہوں حضور اس بدعا پر آمین کہہ رہے ہوں ہمارے یہ عشق کسی کام آئے گا حضور بدعا دے رہے ہیں تو کونسا عشق ہمارے کام آئے گا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اللہ فرماتے ہیں ان سے کہو اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پیغمبر کی اتباع کرو تو حضور نے فرمایا ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے جس پر رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے جو اپنے والدین کو زندہ حالت میں پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا ہوا ہے اپنی والدہ کو یا اپنے والد کو ناراض کیا ہوا ہے وہ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ وہ اس رمضان کا بدبخت ترین آدمی ہوگا بدبخت ترین میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑا بدوقت کوئی نہیں جس کو رحمت للعالمین کی بدعا لگ جائے حضور کی بدعا جس کو لگ جائے اس سے بڑا بدوقت کوئی نہیں ہو سکتا ماں باپ کو اگر ناراض کیا ہے ان سے معافی مانگیں ماں باپ کا عدب احترام کریں ہمارے ہاں جب کوئی آدمی دیندار ہو جاتا ہے وہ اپنی دینداری کا تقاضی یہ سمجھتا ہے کہ ماں باپ کو ناراض کرے اگر والد نماز نہیں پڑھ رہا تو کہتا ہے میں والد کا بائیکارٹ کر رہا ہوں والد کا نماز نہیں پڑھ رہی تو کہتا ہے میں والد کا بائیکارٹ کر رہا ہوں میرا والد یہ کام کر رہا ہے یہ کام کر رہا ہے میں نے اس کو سمجھایا اس کو سمجھ میں نہیں آرہی لہٰذا میں نے والد سے بات چیت بند کر دی اللہ فرماتے ہیں اگر مشرک ہے پھر بھی تمہیں اجازت نہیں ہے بات چید مند کرنے کی وصاحبہما فی الدنیا معروفہ اگر مشرک ہے مشرک اور صرف مشرک نہیں تمہیں مجبور کر رہا ہے کہ تم بھی مشرک بن جاؤ ان جاہدہ کا علا ان تشرک بھی ما لیس لکبی علم فلا تطعہما صرف مشرک نہیں اگر تمہارا باپ ایسا مشرک ہے کہ تمہیں مجبور کر رہا ہے کہ تم بھی مشرک بن جاؤ اللہ فرماتے ہیں ان کا بھی بائیکارٹ کرنا جاہز نہیں ہے صاحبہما فی الدنیا معروفہ ان کے ساتھ دنیا میں حسن سلوک اختیار کرو وہ والد وہ والدہ جس نے ساری زندگی تمہاری تربیت میں گزاری اپنا خون پسینہ ایک کر کے تمہاری تربیت کی آج کا نوجوان کھڑا ہو کہ اپنے باپ کو کہتا ہے تم نے میرے لیے کیا کیا ہے تم نے مجھے دیا کیا ہے ایسے آدمی کا مو نہیں ٹوپتا ایسے آدمی کو خدا زمین میں نہیں تھساتا جو اپنے ماں باپ کے سامنے اتنی بدتمیزی کرتا ہے اپنے والد کو کہتا ہے والدہ کو کہتا ہے تم نے میرے لیے کیا کیا ہے اور والد تمہارے لیے کیا کرے گا اور تمہاری والدہ تمہارے لیے کیا کرے گی حملت ہو امہو کرہا ووضعت ہو کرہا وحملوہو وفصالوہو ثلاثون شہرہ اللہ فرماتے ہیں اس کا حمل بھی اتنا تکلیف دے نو مہینے تک اور ماں تمہیں پیٹ میں لیے پھرتے ہی رہی تمہارے جسم میں کوئی ایک کلو کا کوئی لوٹھا آ جائے اس کو ذرا ایک مہینے تک لے کے پھر وہ تمہیں پتہ چلے ووضعت ہو کرہا پھر اس کی وضع حمل کی جو تکلیف ہے وہ تمہاری ماں نے برداشت کی ہے آج کی جدید سائنسی بات کہتی ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں تکلیف دے جو چیز ہے پہلے نمبر پر سب سے تکلیف دے چیز یہ ہے کہ زندہ انسان کا چمڑا اتار دیا جائے دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ تکلیف دے جو عمل عمل ہے وہ وضع حمل ہے جب کسی عورت کے ہاں ولادت ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف دے عمل دنیا میں اور کوئی نہیں اتنی تکلیف ماں نے برداشت کی آج بیٹا نوجوان ہوا بیٹی نوجوان ہوئی اس کو پڑھایا لکھایا تو وہ ماں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں یاد رکھیں یہ کبیرہ گناہ ہے رمضان میں بھی اللہ بخشش نہیں کرے گا اس کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں خدا نہ خاستہ اگر کوئی مقتلع ہے اس سے توبہ کریں ایک اور کبیرہ گناہ رشتداروں کے ساتھ قطع تعلقی رشتداروں کے ساتھ بچ سلوکی ایسے آدمی کی بھی اللہ رمضان میں مغفرت نہیں فرماتا حدیث میں آتا ہے جس شخص کے دل میں کسی کے لئے کینہ ہو حسد ہو بغض ہو جو کسی انسان کے لئے برا سوچتا ہو اللہ لیلت القدر میں بھی ایسے آدمی کو معاف نہیں کرتا ہم ذرا اپنے دلوں کو ٹٹولیں میرے دل میں کس کے لئے بغض ہے کس کے لئے کینہ ہے حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے حضرت انس سے فرمایا یا بنیہ ان استطاعت ان تسبح و تمسی و لیس فی قلبکا غش لیاحد ففعل اے میرے بیٹے اگر تم یہ کام کر سکو کہ تمہاری صبح اس حالت میں ہو تمہاری رات اس حالت میں ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے لئے کینہ نہ ہو تو یہ کام ضرور کرنا ہر رات سونے سے پہلے اپنے دل کو ٹٹولا کریں میرے دل میں کسی کے لئے کینہ تو نہیں بغض تو نہیں حسد تو نہیں میں کسی کے لئے برا تو نہیں سوچتا کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں کرتا اپنے دل کو صاف کر کے سویں یہ دل میں کینہ رکھنا یہ نظر کچھ بھی نہیں آتا لیکن یہ اتنا بڑا قبیرہ گناہ ہے کہ لیلت القدر میں بھی انسان نہیں بخشا جاتا نظر آنے کو تو وہ آدمی نمازی ہے نظر آنے کو تو حاجی ہے نظر آنے کو تو روزہ دار ہے نظر آنے کو تو اس نے تبلیغ میں سال لگایا ہوا ہے لیکن دل میں کسی مسلمان کے لئے کینہ ہے ایسے آدمی کی نمازی ہونے کے باوجود حاجی ہونے کے باوجود تبلیغی ہونے کے باوجود نیک ہونے کے باوجود اس گناہ کی نہوست کی وجہ سے لیلت القدر میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی اس لیے دل میں کسی کے لیے کینا نہ رکھیں بغض نہ رکھیں وقتی طور پر کسی پر غصہ آیا کوئی بات تھی اس کو نمٹائیں ختم کریں مسئلے کو حل کریں بات کریں کسی سے شکوا ہے اس کے سامنے شکایت کریں یہ مسئلہ ہے اس کو حل کریں لیکن بات کو ختم کریں اس چیز کو دل میں لیے پھرنا اس کو پکاتے رہنا پکاتے رہنا پکاتے رہنا یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے شراب کا عادی یہ وہ شخص ہے جس کی مغفرت نہیں ہوتی نشے سے اپنے آپ کو بچائیں کوئی ہمارے ہاتھ دیکھیں اپنی اولاد کی ہم تربیت نہیں کرتے کوئی چرس پی رہا ہے کوئی کسی نشے میں مقتلع ہے کوئی شراب پی رہا ہے اولاد کی تربیت کرنا یہ بہت بڑی ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور فرض ہے محض اولاد کا پیدا کرنا مقصود نہیں ہے اس اولاد کی صحیح تربیت یہ اسلام کا مطالبہ ہے کہ اس اولاد کی صحیح تربیت کریں ابھی اولاد ہماری کوئی چرس پہ لگ رہی ہے کوئی شیشہ اس میں استعمال کر رہا ہے کوئی شراب پی رہا ہے ان کی صحتیں بھی ضائع ہو رہی ہیں ان کی جوانیاں بھی ضائع ہو رہی ہیں ان کا دین بھی ضائع ہو رہا ہے ان کا ایمان بھی ضائع ہو رہا ہے اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں ایسی صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں جو ہمیں اس نشے کی عادت کی طرف لے کر جائیں اپنے بچوں کو ایسے دوستوں کے پاس بیٹھنے سے بچائیں ایسی چیزیں دیکھنے سے بچائیں ٹی وی پر موبائل پر سکرین پر ایسی چیزیں دیکھنے سے بچائیں جو ان کے دل میں ان چیزوں کی رغبت پیدا کریں اسی کے ساتھ ساتھ نمازوں کا احتمام ظاہر نماز کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے اگر نمازوں میں سستی ہے نمازوں میں سستی کو دور کیا جائے عبادات جتنی ہیں کسی پر زکاة فرض ہے زکاة ادا نہیں کر رہا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے زکاة کی ادائیگی کا صحیح صحیح پورے پورے وقت پر اور پوری پوری زکاة اور اس کے مستحق کو ادا کریں جس پر زکاة فرض ہے جس پر کسی کا کوئی حق عائد ہوتا ہے اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرے اس کے لئے منصوبہ بندی